بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بہت ہی سپیشل قسم کا دیگی یخنی پلاو تیار کر رہی ہوں یہ بہت دلیشیس تیار ہوا ہے آپ نے یہ ریسیپی ضرور فالو کرنی ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ سب سے یہ دیگی پلاو کس طرح سے تیار ہوا یہ تیار کرنی ہے اور یخنی کے لیے میں نے بیو کا گوشت لیا ہے 3 کےچی اور یہ بونز یہ دیکھیں اس میں میں نے بونز لیا ہے بڑی بڑی کیونکہ بونز سے یہ ہوتا ہے کہ یخنی بہت ہی زبردست تیار ہوتی ہے اور یہ دیکھیں گوشت کے پیس میں نے اس طرح سے بڑے بڑے کروایا ہے پیشہ کوکر رکھنا ہے اور اس میں یہ گوشت دال دیں گا یہ دیکھیں یہ بونز کے ساتھ ہے یخنی بہت ہی زبردست تیار ہوگی اس کی اور آپ کو بتا دوں کہ ایک گھنٹہ پہلے میں نے اسے اچھی طرح سے واش کر کے اور سٹینر میں ڈکھ دیا تھا تاکہ اس میں سے پانی اچھی طرح سے نکل جائے اس میں میڈیم سائز کی میں نے دو سے تین عدد پیاس لیے ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے لیسن کی ون اڈا ہاف گھٹھی لے کر میں نے چھین لیے یہ اس میں ڈال دیں ادرک کا ایک ٹکڑا ون انج کا یہ اسی طرح سابق نمک ون اڈا ہاف ٹیبل سپون یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کی مطابق اس میں ایڈ کریں سابی دنیا ٹو ٹیبل سپون سو ون ٹی سپون شاہی زیرہ ون ٹیبل سپون اور سکر زیرہ ون ٹیبل سپون بڑی لائچی تین عدد چھوٹی لائچی پانچ عدد اور لاؤنگ چاہیے دس سے پندرہ عدد یہ سنڈالے نے تیز پاک کے تین پتے دارچینی کے تین سے چار عدد ٹکڑے بادیاں کے پھول تین عدد سابید کالی میرچ ون ٹیبل سپون اور اب اس میں پانی ڈال دینا ہے اب آپ کو پریشے کو کر کے بتا دوں کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میکسیمم اتنا پانی ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو میں نے اس میں پانی ڈال دیا تقریباً ٹو لٹر کے کریم اب اس سے تقریباً ٹونٹی فائل سے تھرٹی منٹ تک کوکوں نے دینا ہے پریشے کوکر میں سی ٹی کے ساتھ اب پلین کو میں نے بند کر دیا اب اس میں سٹیم ساری نکل چکی ہے گوشت آپ کو دکھا دوں کے لیے دیکھیں بہت اچھی طرح سے گل چک ہے بہت زبردست یہ دیکھیں گرہ میں اس لیے مسے ٹوڑا نہیں جا رہا بہت زبردست یہ دیکھیں کل چک ہے ٹھیک ہے اب جکنی کو چھان لینا ہے اور اس کا گوشت کو الگ کر لینا ہے میں نے ایک باؤل لے لیا ہے اور اس میں سٹینر رکھتی ہے اب یہ جکنی کو چھان لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے پیسیس یہ میں نے الگ کر دیا ہے اور اس میں دیسی گھی ڈال دینا ہے ایک کپ بھر کر آپ کو بتا دوں کہ جو دیگی یکنی پلاؤر وہ گھی میں ہی تیار کیا جاتا ہے آپ چاہیں تو اوئل میں بھی تیار کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اسے گھی میں تیار کر رہی ہوں اب اس میں تین سے چار عدد درمیانے سائز کی بارک بارک پیاس پٹ لینا ہے اور یہ اس میں ڈال دینا ہے اور پیاس کو اس میں لائٹ گولڈن براؤن کلر ہونے تک پرائے کر لیں یہ تھوڑے سی پیاس میں نے نکال لیا ہے دم دینے کے لیے جب دم دیں گے یہ اس کو ڈال دیں گے ٹھیک ہے باقی کی پیاس اس میں رہنا ہے اور اسے کور کر دینا ہے بس اب کور پتار دینا ہے پانی اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ پیاس اس میں جلے لیے اور پلاؤ کا کلر دیا دیں اب یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ لیسن ادھرک کا پیسٹ دا دینا ہے 3 ٹی بل سپون ہری میچ 3 ٹی بل سپون کچھ لیے زیرہ 1.5 ٹی بل سپون بڑی رائچی دو ادھر داچینی کے چکڑے تین ادھر سابت کالی نیچ 1 ٹی بل سپون لاؤں 1.5 ٹی سپون اب لیسن ادھرک کے پیسٹ کو اور ہری میچ کو اس میں دو سے تین منٹ تک پرائے ہونے دینا ہے لیسن اور ادھرک کے پیسٹ کو اور ہری میچ کو میں نے اس میں دو منٹ تک پرائے ہونے دیئے ابھی ہاں پر آپ کو بتا دوں کہ میں نے ایک ٹرماتر لیے 1.5 ٹی اور ان کا پیسٹ تیار کر لیا ہے میں ڈال دیا ہے آپ چاہے پیسٹ نہ تیار کریں ایسے کار کے ڈال دیں دہی ایک کپ اور اسے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اب اسے کور کرتے ہیں میڈیو کلیم پر کوکوڑے دینا تقریباً 8 سے 10 منٹ تک میں نے 8 سے 10 منٹ تک اسے بہت اچھی طرح سے پت میں دیئے اب یہاں پر اس میں نمک ڈال دینا ہے 1 ٹی بل سپون کے قریب یا آپ اپنے ٹیسٹ کو مطابق ڈالیں بلکہ احتیاط سے ڈالیے گا کیونکہ یقنی میں بھی ڈالا گیا ہے کٹی لال مچ 1.5 ٹی بل سپون دھنیا پاودر 1.5 ٹی بل سپون اور اب یہ اس میں جو بیف نکالا تھا یہ اس میں ڈال دینا ہے اب گوشت کو اس مسالے میں تقریباً 5 سے 6 منٹ تک ڈھوننے دینا ہے میں نے گوشت کو مسالے میں تقریباً 5 سے 6 منٹ تک اچھی طرح سے بھول لیے اب یہاں پر اس میں یقنی رال دینا ہے اب آپ کو یہاں پر یقنی کا بتا دوں کہ یقنی کو میں نے میرمنٹ کپ سے ماب کیا ہے یہ ہے تقریباً دھپ پس کو تکریباً اب یہ اس میں ڈال دینا ہے اور چار کپ اس میں پانی کے ڈال دینا ہے ٹوٹل فورٹین کپ اس میں یقنی پانی کے سمیتھ جائے گا چار کپ پانی آپ کو میں رائس کے بتا دوں کہ رائس لیے میں نے 1.5 کجی اور جب میں نے میرمنٹ کپ سے ناپ کیا ہے تو وہ بنے ہیں 7.5 کپ ٹھیک ہے تو اس لیے پانی اس میں ٹوٹل جانا تھا ٹوٹین کپ تو اس لیے ٹین کپ یقنی تھی تو اس لیے فور کپ میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا اب اسے اچھی طرح سے بوائر ہونے دینا ہے کیونکہ اس میں پانی دالا گیا ہے اس لیے اس کو بہت اچھی طرح سے بوائر ہونے دینا ہے اور یہاں پر بتا دوں کہ میں نے املی کا ایک پیکڑ لیا 50 گرام کا اور اسے پانی میں پکو دیا ہے اب یہ اس میں ڈال دینا ہے اس طرح سے اسے کبر کر دینا ہے تیار ہو چکے ہیں اب آپ کو بتاؤں کہ آپ یہاں پر نمک ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگتا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ اس کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر اس میں رائس ڈال دینا ہے رائس کا میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 1.5 kg لیا اور میرمنٹ کپ سے یہ 7.5 cups بنائے آپ کو بتا دوں کہ فلیم کو ہائے ہی رکھنا ہے اور اسی طرح اب اس پانی کو خوش گونے دینا ہے یہ بابلز بننے شروع ہو چکے ہیں اب یہاں پر اسے دم دے دینا اور دم دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پین کے نیچے موٹا سا توا رکھنا ہم میں نے پین کے نیچے موٹا سا توا رکھتی ہے اور اب اسے کبر کر دینا ہے ہاں پر فرائی کیوی پیاس ڈال دینا ہے ون ٹیبا سپون کے قریب زیرا یہ ڈال دینا ہے کٹی وی ہری میچے اب اس کے اوپر کچھن ٹاول یا پھر علمونی پوائن اگر ہائے تو یہ ڈال دینا ہے اور اسے کبر کر دینا ٹھیک اب فیم سا آپ کو بتا دوں فیم کو پہلے پانچمنٹ کے لیے تھوڑا تیز رکھنے جیسے ہی گرم ہوچ ہے بلکل سلو کر دینا ہے 15 منٹ کے لیے اب اس لیے تسری سیٹ سے اس کو اٹھانے علمونی کو تھوڑا سا سٹیم نکلنے کے بعد پھر اس طرح سے مرمونی پھر سوڑا سا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی